اللہو 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 اللہ یا من ارجوہو لکل خیر مہین رجب کی دعا ہے جو ہر نماز کے بعد وَا مَنُوا سَخَتَهُوا کُلَّا یعنی انسان کو پتا ہے کہ میری امیدوں کو پورا کرنے والا کون ہے عزیزانِ محترم میرے وجود اور میرے ترمیان جو سب سے زیادہ قریب ہے وہ پروردگار ہے یعنی مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہیں تحمل کیجئے گا جملے کو یعنی مجھ سے زیادہ میرے قریب ہیں قرآن میں ہے کہ میں شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں قریب ہے مبارسہ کہتے ہیں شہرک وزدہ سولی چڑھے آیا یار جو میں چاہے موے کرتا شہرک کے قریب بیتا ہے یہ وہ یعنی اتنا قریب ہے میرے میری ہر چیز جانتا ہے میری خلقت سے پہلے سے میرا علم رکھتا ہے میری آخرت تک کی منازل کو وہ جانتا ہے ہر چیز اسی کے پاس ہے ان اللہ علا کل شہن قدیم لیکن میں اس کو محسوس تو کروں اپنے وجود سے اصلا میں اپنی زندگی میں دیکھ نہیں پا رہا خدا کو اب آپ بولیں گے خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہیں مولانا صاحب مگر میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا کہ اندی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے مولا کائنات کا امام حسین امام حسین کے تو عرفہ میں ہیں کہ پرودگار عزیزان مہترم کہاں سے دیکھوں گا میں اس آنکھوں سے دیکھوں گا اندر کی آنکھ سے دیکھنا ہے لیکن اندر کی آنکھ کیسے دیکھے گی جب آپ اس کے آنکھ سے پردے اٹائیں گے اوپردے کا بٹیں گے کہ جب آپ اس کو صاف کریں گے دنیا کا کوئی ویکیوم کلینر یا کوئی ڈیٹرجنٹ آپ کے قلب کے میل کو صاف نہیں کر سکتا ذکر نور ذکر ہے جو اندر صاف کرے گا عزیزان مہترم مجھے نہیں بتا اتنی میں عرصے سے جو کتابیں پڑھیں جو بھی پڑھیں بہرحال کیا پڑھیں میں نے بھی کیا پڑھیں میں جانتا ہوں مگر ان سے مجھے نہیں بتا میرے دل کی کالک اور سیائی ختم ہوئی نہ ہوئی مگر میری دھاڑی کی سیائی ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ درد اور غم ہے عزیزان مہترم جتنا معاملہ قریب ہوتا جا رہا ہے مجھے شدت سے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ میں کتنا وقت آخرت کو دے رہا ہوں مجھے شکریہ مجھے شکریہ